سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جس سازش تھے پردہ اٹھائے گا وہ ہے اسرائیلیوں کی پاکستان میں انٹری کی خبر اور اس پر میڈیا کا ایجنڈا دیکھیں اس سے پہلے ہم اس کو بے نکاب کریں ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ کو یاد ہے نا پیوی نے آپ کو دو چیزوں سے ہمیشہ مسلسل خبردار کرتا آرہا ہے جس دن پاکستان کے اندر اسرائیل کے جالی تیاری کی لینڈنگ کی خبر آئی پیوی نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اسرائیل نے پلان بنا لیا ہے کہ اسرائیل پاکستان میں ڈسکس ہوا کرے گا کیونکہ اب عمران خان آ چکا ہے اور اسی لیے پیوی نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ انہوں نے کرنا ہے اور طریقے سے ڈسکس انہوں نے اس لیے ڈسکس کرنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو ٹی وی اس بات پر بزد ہے کہ انشاءاللہ ان یہودی زائنس کے اب ہر پلان کو ہم بے نکاب کریں گے تاکہ آپ کے دل میں ہمدردی رین کے لیے پیدا ہو آپ کو پتا چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں چلے ہیں آج الحمدللہ ہر پاکستانی کو کم از کم پتا ہے ان کے اصل ایجنڈوں کا اور پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعت اسرائیل کے لیے کام کرتی ہیں ان کا بھی الحمدللہ صفایہ ہونا شروع ہو چکا اور آج سا اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ قبر کی دیواروں تک ہم مسلمانوں کی ان کے ساتھ لڑائی رہے گی حقیقت ٹی وی آپ کو اکثر کرنسی وار کی جو کتاب ہے اس کا ریفرنس بھی دیتا ہے جو کہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہے یہ کتاب آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے اس میں ایجنڈا کافی سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح فیوچر کی کرنسی وار ہوگی اب آپ کی سکرین پر جو خبر چل رہی ہے پاکستانی روپے کی قیمتیں گرانے میں بینکوں کے ملازمین کے ایک منظم گروہ کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے ڈالرز کو نیو یارک ایجنڈ کے ذریعے رو کر مسنوعی بہران پیدا کیا گیا جس میں سٹیٹ بینک کا عملہ بھی ملوث ہے قائمہ کبیٹی کی ابتدائی تحقیقات میں مزید کہا گیا کہ سٹیٹ بینک کے علاوہ کمرشل اور نیجی بینکوں کے ملازمین کا گروہ بھی ڈالر کی مسنوعی کمی پیدا کرنے میں ملوث ہے اب آپ خود بتائیں کہ حقیقت ٹی وی نے آپ کو سارے دھندے سے سب سے پہلے اگاہ نہیں کیا تھا کہ اسرائیل اور یہودی زینس پاکستان میں ملوث ہیں یہ تمام دھندے میں جس طرح انہوں نے طیب اردگان کے خلاف کیا تھا اور ترکیش لیرہ گرایا اب اسرائیل ایلومناٹی نے نواز شریف زرداری کے دور میں پاکستان کی بیوروکریسی میڈیا سمیت ہر جگہ اپنے پر بندے گسائے ہوئے ہیں حال ہی میں چھوٹا پروپاگنڈا ہوا کہ اسلام اب غیر مسلم پڑھائیں گے آپ بتائیں کیا پورے میڈیا کے اندر یہ بات نہیں آئی کتنا زیادہ کور کیا میڈیا نے لیکن کیا آپ کو ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن ملا کوئی آپ کو اس کی اصلیت کوئی بات پتا چلی حقیقہ ٹی وی نے کہا تھا جس دن ایسا نوٹیفکیشن جاری ہوگا کہ غیر مسلم پڑھائیں گے اسی دن ہم سب سے پہلے ان کو گلے سے پکڑیں گے اور ساتھ میں پروپاگنڈا کیا کیا گیا کہ قادیانی پڑھائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت قادیانی تو کبھی ڈیکلیئر ہی نہیں کرتی یا اپنے آپ کو کہ ہم احمدی ہیں یا قادیانی ہیں آئیڈی کارٹ پہ وہ مسلمانوں کے بھیس کے اندر ہمارے ساتھ گسے ہوتے ہیں لیکن اصل ایشو کیا تھا یہ ایجنڈا پیچھے سے چل رہا ہے اور اسی پلاننگ کو آگے لے کر چلتا ہے اب یہی کچھ خبر ہمیں سننے کو ملی ہے کہ ڈاریکٹر جنرل آف ایمیگریشن اور پاسپورٹ اسیرائیلی شہریوں کو پاکستان آنے کا کہا اور بعد میں اس میں مسپرنٹ غلطی کو ٹھیک کرنے کے آرڈر جاری کیے یہ کوئی مسپرنٹ نہیں تھا پوری پلاننگ سے ہوا وزارت داخلہ کے اندر جو بندے گسیوں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ امران خان کو انہوں نے نیچے کرنا ہے اور ایک کام کرنا ہے کہ اسرائیل 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 یہ کیوں ہے دیکھئے کئی سال سے بائیس سال سے امران خان کے خلاف اسرائیل نے کیمٹین چلائے آپ بتائیں جب دو ہزار ساتھ میں سی اے یہ اور الومناٹی نے لے کر آنا تھا نواز شریف کو اور زرداری کو تو مشرف طاقتور تھا لیکن وہ آفٹر آل بینظیر کو ہٹا دی اب پاکستان میں ایسے کام کر دیئے اس کے بعد کیا ان کو لے کر نہیں آئے اگر انہوں نے امران خان کو لے کر آنا ہوتا تو بائیس سال وہ انتظار کرتے اور آپ بتا دی کوئی ایک کام آج تک ایسا ہو بلکہ جتنے بھی کام آپ دیکھیں گے امران خان کے وہ تمام اسرائیل کے خلاف ہے اسرائیل اور یہودی زائنس الومناٹی چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کیمسر پھیلے اس نے کیمسر کا علاج کے لیے ہسپٹل بنایا پاکستان کی ہوا گندی اس میں وائرس ہے امران خان نے درخت کا آگاز کیا جالی دوائیاں امران خان نے اس کا توڑ نکالا یعنی آپ گنتے جائیں پاکستان کے پانی کے اندر بھی گندہ پانی اور تمام معاملات سارا کچھ امران خان اس کو ٹھیک کر رہے کیا اسرائیل یہودی زائنس چاہیں گے کہ پاکستان کے جو فٹبات پر سونے والے ہیں ان کو شلٹر ہوم ملے یہ ایک پوری پلاننگ ہے اس کو کہتے ہیں نفسیات کی گیم اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ وار یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی لوگ ہوتے ہیں اب کہنے کو تو یہ بات کہی جائے گی کہ مسپرنٹ آپ بتائیں جب اسرائیل ٹائپ کوئی کر رہا ہوگا اس نے کیا پہلے سیمپل نہیں دیا ہوگا کیا اس کے بعد اس نے مہر نہیں لکھوائی ہوگی ایسے ہی انٹرنیٹ پر چڑ گیا ہے بلکل بھی نہیں یہ اندر کے لوگ ملوث ہے جس طرح ڈالر کا بہران پیدا کیا گیا دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا عمران خان آیا ہے اور یہ معاملہ ہوئے آٹھ ارب ڈالرز لوٹ کر نوازشری نے پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ قائم کیا جو کہ اب نکل چکا ہے یہی کچھ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کسینا بہران پیدا کیا گیا خفیہ تنظیموں کے ذریعے اب آپ کو جو ایشو نظر آتا ہے پورے میڈیا کے اندر سب سے پہلے اس نوٹیفیشن کے فوراں بعد پورے میڈیا کو اقدم کیا دیا گیا کہ آپ میں یہ خبر لگانی ہے کہ اسرائیلی پاکستان آ رہے ہیں آپ بتائیں کہ ایسا پاسیبل ہے بلکل بھی نہیں اچانک پورے میڈیا پر چلنے کے بعد اس کی جب تردید آئی ہے اس میں چینج آئی ہے تو اس کی لائٹ سی خبر آتی ہے لیکن پہلے پورا پرپیگنڈا اس کو کہتے ہیں نفسیاتی گئے یہ ہوتی ہے ہائیبریڈ وار کہ آپ کے اندر سے ہی کام ہو اب جیسے یہ ہوا پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے سوشل میڈیا ٹیموں نون لیگ جماعت اسلامی فضل الرحمن سب کو ایک کیمپین دی گئی کہ آپ نے اس پر پرپیگنڈا شروع کرنا ہے اس میں سب سے بڑا قصور جانتے ہیں کس کا اس میں سب سے بڑا قصور ہے عمران خان کا وہ کس طرح ہے کیونکہ انہوں نے ایک ناہل ترین شخص کو پیمرہ کا چیرمن لگایا جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے عمران خان شاید ابھی تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ ہائیبریڈ وار کا زمانہ ہے پی ٹی اے کی سوشل میڈیا اوفیشل ٹیم بلکل ناہل ہے ٹوٹلی ناہل ہے ان سے بلکل بھی یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ پرپٹیگنڈے کا جواب دے حقیقی ٹی وی نے جواب کو بتایا تھا کہ تاہر اشرفی کی فنڈنگ پکڑی گئی ہے اور اب بڑے بڑے پاکستان کے اندر جو علماء بنے بیٹھی ہیں ان کے فنڈنگ بے نکاب ہونے جا رہی ہے تو اسی مقصد کو روکنے کے لیے اب یہ پوری کیمپینے آپ کو نظر آئیں گی آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے ابھی بہت ساری چیزیں آنی ہیں نوٹیفکیشن آنے ہیں ابھی بہت کچھ آئے گا لیکن اگر عمران خان نے اس کا ادراک نہیں کیا تو عمران خان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں